مجھے دو ہی کام اپنی لائف میں آتے ہیں ایک تو صفائی کرنا اور دوسرا لڑنا صفائی اور لڑائی میں دونوں جم کے کرتی ہوں لڑائی کی جلک آپ کو دیکھ چکے ہیں صفائی کی میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو دکھاتی رہتی ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ رپریشن میں ہیں تو یا غصے میں ہیں یا آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو آپ کچھ نہ کریں آپ اپنی گھر کی صفائی کر لیں آپ وہ کونہ صاف کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو لگتا ہے جو آپ نے چھوڑا وائے کہ یہ میں بعد میں کروں گی آپ یقین کریں وہ ایسا آپ چمکا کے باہر نکلیں گے نا کہ بس یہ کام صرف غصے میں ہو سکتا ہے غصہ تو ہر انسان کو آتا میں یہ تو کہنی سکتی کہ لوگ یہ کہنی سکتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا تو غصہ تو اور بندے کو آتا ہے تو اگر آپ کو بہت غصہ آیا ہونا تو آپ گھر کا وہ کونہ چمکانے کی کوشش کیجئے جسے آپ نے چھوڑا وائے کہ جی میں رمضان میں چمکاؤں گی کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو پلیز مجھے ضرور بتائے گا آپ نے فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اچھا سوری میں نے آپ کو گیان تو دے دیا کہ صفائی کر لے اس کا فائدہ کیا ہوگا صفائی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وہ جگہ چمک جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی ہے اس کا رشتے کے لیے لوگ آئیں گے تو کم از کم وہ یہ نہیں گئیں گے کتنے گندے لوگ ہیں تیسرا سب سے بڑا فائدہ جو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ آپ اس دپریشن سے باہر نکل آئیں گے آپ جو ہے نا فیزیکلی تھک جائیں گے اور پھر آپ کے پاس غصے میں آپ جو ہے نا آپ کے اندر پاور ڈبل ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو آپ اوور تنکنگ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب آپ کہیں اور اپنی انرجی ضائع کریں گے تو آپ کی انرجی وہاں لگ جائے گی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس باڈی اتنی طاقت ہوگی کہ آپ پھر سے غصہ کریں یا آپ لڑیں یا آپ اس بندے کو کوئی جواب دیں آپ جناب آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے اور آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دپریشن بھی آپ کا جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس نے آپ کی اٹھائی ہے اس کی ماں بہنیں کر دیں